عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین اور دنیا کی بہتری کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ لو کہ آپ بوچھنا ہے اس نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والے ہو جوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرٹے رہو سب سے زیادہ جاننے والے بن جاؤ گے اس نے عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ فرمایا کہ کنات اختیار کرو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا بن جاؤ گے آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھائی کرو اچھے بن جاؤ گے پھر اس نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں انصاف کرنے والے بن جاؤں اور آپ صلی اللہ نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کرو انصاف کرنے والے بن جاؤں گے پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں آپ صلی اللہ نے فرمایا اللہ کی قسرت سے یاد کیا کرو اور اس کے خاص بندے بن جاؤں گے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے آپ نے فرمایا اپنی اخلاق اچھے کر لو ایمان کامل ہو جائے گا پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے تابدار بندوں میں سے ایک بندہ بن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرائض ادا کرتے رہو اس کے تابدار بن جاؤ گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں قیامت کو میں نور میں اٹھوں فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو قیامت کو نور میں ہی اٹھو گے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے فرمایا خود اپنی جان پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا پھر اس نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائے گا آپ نے فرمایا کسرت کے ساتھ استغفار کیا کرو گناہ کم ہو جائے گا پھر اس نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسط پیدا ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہمیشہ طہارت پر رہو رزق میں وسط پیدا ہو جائے گا پھر اس نے ارس کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہو جاؤں فرمایا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے اس سے محبت رکھو اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی ہے اس سے دشمنی رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہو جاؤں گے پھر اس نے ارس کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے بچ جاؤں تو آپ صلی اللہ نے فرمایا تم کسی پر غضب نہ کرو اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے ارز کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیوب کو ڈھاپ دے فرمایا تم اللہ کی مخلوق کی عیوب کو ڈھاپو خدا تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا پھر اس نے ارز کی کہ میرے گناہوں کو دھو دینے والی چیز کون سی ہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا آنسو اور بیماری ہیں پھر اس نے ارز کی کہ کون سی نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے آپ نے فرمایا اچھا خلق اور توازو اور مسئیبت کے وقت صبر اور اللہ کی مرضی پر رضا رہنا پھر اس نے ارز کی اور کون سی برائی اللہ کو ناپسند ہے فرمایا برہ اخلاق ارز کی کہ اللہ کی غضب کو آگ بجھانے والی چیز کیا ہے فرمایا صدقہ و خیرات کسرت کے ساتھ کیا کرو صلح رحمی کیا کرو پھر اس نے ارز کی کہ جہنم کی آگ کو بجھانے والی چیز کیا ہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ بوزہ یہ سارا قصہ کنزل و عمال جلد نمبر چھے سفر نمبر تیسو چورانوے بھی موجود ہے محترم سامین ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دنیا کی بہتری کے لیے تشریف لائے اور آپ کی تعلیم دین دنیا کے حسن و خوبی کی جامعہ ہیں کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ تعلیم پر عمل پیراہ ہو کر اپنا دین اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت بھی بنا لیتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خسرت دنیا والآخرہ کہ دنیا میں انسان اور آخرت میں انسان وہی گھاٹے والے ہوتی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مکہ معظمہ کے مضافات میں گیا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ہر درخ ہر ڈھیلہ پتھر ہر پہاڑ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں عرض کرتا السلام علیہ وسلم کی رسالت کو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جانتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا درختوں اور پتھوں کو بھی علم ہے پھر جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لگتے وہ کس قدر گمناہ اور بدناہ میں جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ درد پاک پڑھتے ہیں وہ اللہ کے نظیر خوش نصیب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک قرابی آیا جس کے پاس ایک گوہ تھی وہ کہنے لگا مجھے لا تول سا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گوہ ایک قسم کا پرندہ ہے جانور ہے چھوٹا سا نقصان دے بھی ہے کہنے لگا کہ جب تک یہ گوہ تمہاری صداقت کی گواہی نہ دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لو سنو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے گوہ بول گوہ سنتے صاف عربی زبان میں بول اٹھی جسے سب حاضرین نے سنا لبائک یا رسول اللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس کی عبادت کرتی ہو گوہ نے جواب دیا اللذی فی سمائی عرشہو وفی الارد سلطانہو وفی البحر سبیلہو وفی الجنت رحمتہو وفی النار عذابہو دریا میں جس کا راستہ ہے جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزف میں جس کا عذاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہ میں کون ہوں تو وہ بولی آپ رب العالمین کے رسول ہے اور خاتم النبیجین ہے جس نے آپ کو پہچان لیا وہ نجات پا گیا اور جس نے آپ کو نہ مانا وہ نقصان میں چلا گیا اے رابی گو کی یہ تمام گواہی سن کر فوراں مسلمان ہو گیا حضور شاہ علیہ الرحمت اللہ علیہ نے اس واقعے گھوجت البالغہ میں نقل کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موزات شیئر کریں گے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طلاب کے کنارے تشریف فرماتے ہیں کہ وہاں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں مسلمان ہو گئے تھے وہ آ گیا اور کہنے لگا اگر آپ سچے ہیں تو وہ جو طلاب کے دوسرے کنارے پر پتھر پڑا ہے اسے حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جائے اور ڈوبے نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ میرے پاس ہو تو وہ پتھر اسی وقت اپنی جگہ سے اکھڑ کر پانی میں آ گیا اور پانی کے اوپر تیرتا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور با آواز بلند کلمہ شریف پڑھنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ سے فرمایا بس یہ کچھ اور بھی ہیں اکرمہ نے کہا اب آپ اسے کہیے کہ یہ پھر واپس اپنے مقام پر چلے جائے جنانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شوار موجزات میں سے آپ کا یہ بھی موجزہ ہے کہ پتھر کو پانی پر تیرا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کشتی کا پانی پر تیرنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہی تھا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی زید بن صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہے تو اپنی اونٹنی کے متعلق کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کہاں ہیں ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان کی خبریں بتا دیتے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات کا پتا چلا تو آپ نے فرمایا فلا شخص میرے متعلق ایسا کہتا ہے حالانکہ مجھے اللہ تبارک بطالہ نے جس بات کی خبر دی میں اسے کی خبر دیتا ہوں اور اسے جانتا ہوں اور میں اپنی اونٹنی کے متعلق بھی جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں میری اونٹنی فلا بادی میں اور فلا گھاٹی کے پاس کھڑی ہے اور اس کی نکیل ایک درخ نے پکڑ رکھی ہے یعنی اس کی نکیل ایک درخ سے اٹکی ہوئی ہے اور اونٹنی وہی پہ کھڑی ہے جاؤ اور اسے وہاں سے لے آؤ جنانچہ تمام صحابہ کرام گئے اور اونٹنی کو وہی پہ کھڑے پایا اور اسے لے آئے زاد المعات معلوم ہوگا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تار کرنا منافقوں کا کام ہوتا ہے جو مسلمان سچے ہوتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر دل و جان سے اسے تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم سے ہر بات کا علم ہے